جلال الدین خوارزم کی بہادری کی کہانی جو پاکستان کے مجودہ شہر اٹک کے گاؤں سو جاندہ میں چنگیز خان سے لڑا تھا اور دریا میں کود گیا تھا فروری بارہ سو اکیس مقام اٹک کا گاؤں سو جاندہ جہاں دریا سندھ ایک چوڑے پات کے ساتھ گزرتا ہے ایک طرف دنیا کا سب سے ظالم ترین شخص چنگیز خان اپنی دیوہکل فوج کے ساتھ موجود تھا تو دوسری جانب ایک مسلمان بہادر شہزادہ جلال الدین خوارزم شاہ اپنے چند ہزار جری سپاہیوں کے ساتھ شہادت کے جذبے سے سرشار لڑنے کو تیار تھا ان دونوں کی لڑائی کا اصل میدان جنگ یہاں سے ہزاروں میل دور سینٹرل ایشیا کا علاقہ خوارزم تھا مگر وہ دونوں لڑتے بھڑتے یہاں تک آ پہنچے تھے جیسے ہی جنگ کا نکارہ بجا چنگیز خان کے تیس ہزار سپاہیوں نے جلال الدین خوارزم کے ساتھ سو پچاس سپاہیوں کو آن تو پہچا مگر خوارزمی سپاہی ایک ایک کر کے کٹتے گئے جب وہ بہت تھوڑی تعداد میں رہ گئے تو جلال الدین خوارزم نے اپنا گھوڑا ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا اور وہاں سے نیچے دریا میں چھلانگ لگا دی دریا میں بھی دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے جلال الدین خوارزم صحیح سلامت شور مچاتے دریا سندھ کے اس پار اتر گیا چنگیز خان دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اس نے فوراں اپنے بیٹوں کو بلائیا اور کہا کہ کاس جلال جیسا بہادر روج رہی میرا بیٹا ہو میں ساری دنیا کو اپنی سلطنت بنا دوں جاؤ اس کا پیچھا کرو اور زندہ گرفتار کر کے لے آو کون تھا جلال الدین خوارزم کس ملک کا شہزادہ تھا نازو نم میں پلے جب اس شہزادے کی سلطنت پر چنگیزی اطاب پڑا کیسے یہ شہزادہ سیسا پلائی دیوار بن گیا یہ شہزادہ پاکستان کے اس گاؤں میں کیسے پہنچا تھا اور اس گاؤں سے آگے کس جانب روانہ ہوا تھا آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ویورز بارویں صدی کے اوائل میں منگولیا کے تبتے سہرائے گوبی میں وہ خونی اندھی اٹھی جس نے ساری دنیا کو لہو لہان کر دیا تھا اس اندھی کا نام چنگیز خان تھا جس نے سہرائے گوبی کے ویشی قبائل کو متحد کر کے خود کو بادشاہ بنوا دیا تھا اور ساری دنیا پر حملہ بول دیا بارہ سو چھے میں چنگیز خان نے چین پر قبضہ کر لیا اور اب اس کی نظریں چین کے پڑوس میں واقع دولت مند خوارزم شاہی سلطنت پر تھی خوارزم شاہی سلطنت وسط ایشیا کی ایک مسلم سلطنت تھی جو بخارہ، سمرکن، بلخ، حرات، افغانستان اور ایران کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی یہ سلطنت دس سو ستتر میں خوارزم شاہی خاندان کے جدہ امجد انشتگین نے ایک چھوٹی سے ریاست سے شروع کی تھی جو بارویں صدی میں منگولوں کی آمد تک بہت بڑی امپائر بن گئی تھی چنگیز خان نے جب چین کو فتح گیا تو اس نے اپنے پڑوسی ریاست خوارزم شاہی کو چار سو تاجروں اور منگول سفیروں پر مشتمل ایک وفد بھیجا جو دوستی کا پیغام لایا تھا مگر اس وفد کو سازشی درباریوں نے قتل کر دیا تھا اس وقت اس ریاست کا بادشاہ محمد خوارزم شاہ تھا چنگیز خان نے سلطنت سے اپنی بیزدی کا بدلہ لینے کی ٹھانی اور بارہ سو انیس میں حملہ بول دیا جلال الدین خوارزم کے باپ نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر شکست فاش کھائی اور اپنی سلطنت سے بھاگ کر بہیرہ کاسپیپین میں پناہ لے لی تھی جلال الدین بن خوارزم شاہ اپنے باپ کی وفاد کے بعد بہیرہ کاسپین کے جزیرے سے نکل کر ایران کے شہر تبریز پہنچا اور یہاں چھوٹی سی فوج بنا کر غزنی روانہ ہو گیا جو کبھی اس کے باپ کی سلطنت کا صوبہ تھا غزنی میں اس کا مقابلہ منگولوں کی چھوٹی سی فوج مغلوں سے ہوا مگر اس نے ان کو شکست فاش دے کر غزنی پر قبضہ کر لیا تھا اس شکست کی خبر چنگیز خان قلعہ تاغفان سے روانہ ہو کر بامیان پہنچا یہاں اس کا مقابلہ جلال الدین کی فوج سے ہوا جس میں اس کا ایک پوتا ایک تیر کے لگنے سے ہلاک ہوا چنگیز خان نے بامیان کے زن و مرد کے قتل و عام کا حکم دیا یہاں تک کہ اگر کوئی عورت حاملہ تھی تو اس کو قتل کر کے اس کے پیٹ میں سے بچے کو نکال کر اس بچے کی بھی گردن کاٹی گئی اس جنگ کو جیتنے کے بعد سلطان جلال الدین کی قوت بہت مضبوط ہو گئی مگر اس کے دو سرداروں میں مال غنیمت پر لڑائی ہو گئی اور دونوں سردار اپنی فوج لے کر چلے گئے جلال الدین کے پاس صرف ساڑھے سات سو سپاہی بچ گئے جن کو لے کر وہ ہندوستان کی طرف چلا آیا اسے امید تھی کہ ہندوستان کا مسلم بادشاہ اس کی ضرور مدد کرے گا مگر جیسے ہی وہ اٹرک کے گاؤں سوجاندہ کے قریب پہنچا تو چنگیز خان جو مسلسل اس کا پیچھا کر رہا تھا اس نے اس کو گھیرے میں لے لیا جس کی وجہ سے یہاں تاریخی لڑائے ہوئی جلال الدینی دریائے سندھ کو اپنی پشت پر رکھ کر لشکر منگولوں کا مقابلہ کیا مگر وہ جلد ہی شکست کھانے لگا کیونکہ منگولوں کا لشکر اس سے کئی ہزار گناہ زیادہ تھا آخری لمحات میں جلال الدین نے اپنا گھوڑا دریائے سندھ میں جبو دیا اور زندہ وہ دوسری سندھ سے نکل آیا چنگیز خان دیکھتا ہی رہ گیا اور کچھ نہ کر سکا اس کے کچھ عرصے بعد جلال الدین نے سندھ میں قیام کیا منگول لشکر ہندوستان کی گرمی کے ڈر سے آگے نہ بڑھ سکا مگر ہندوستان کے مسلم بادشاہ نے اس کی کوئی مدد نہیں کی جس سے دل برداشتہ ہو کر وہ بغداد روانہ ہو گیا اور خلیفہ ناصر الدین اللہ عباسی سے مدد طلب کی خلیفہ کو چونکہ جلال الدین کے باپ سے نفرت تھی لہٰذا اس نے جلال الدین کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جس کے بعد وہ ایران کے شہر تبریز پہنچا چند سو سپاہیوں کے ساتھ اس شہر کو فتح کیا تبریز کے مقام پر ایک بار پھر منگولوں نے اس پر حملہ کیا منگول اسے ہر حال میں ختم کر دینا چاہتے تھے مگر اسفحان کی جنگ میں جلال الدین خوارزم نے مغلوں کو عبرتناک شکست دی یہ وہ دور تھا جب دنیا کی کوئی طاقت مغلوں کو شکست دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس شکست کے بعد اس نے انگریجستان اور آرزبائیجان کے علاقے بھی منگولوں سے آزاد کروا لیے تھے منگولوں نے ایک بار پھر کئی لاکھ کا لشکر تیار کر کے بھیجا جلال الدین نے جو جاسوس مغلوں کی لشکر کی نکل و حرکت معلوم کرنے کے لیے مقرر کیے تھے انہوں نے یہ غلط خبر سلطان کو پہنچائی کہ مغلوں کا لشکر ابھی بہت دور ہے حالانکہ لشکر مغل بالکل قریب پہنچ چکا تھا چنانچہ مغلوں نے آدھی رات کی وقت اچانک کی حالت میں حملہ کیا کہ جلال الدین کو کوئی توقع دشمن کے حملہ کی نہ تھی اس اچانک حملے میں اسے شکست ہوئی مگر وہ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا جلال الدین نے بھاگ کر آزربائیجان میں پناہ لی اور خود کو گم کر دیا کیونکہ اب اس کے پاس سوائے منگولوں کے ہاتھوں قتل ہونے کے کوئی امید نہیں بچی تھی اور وہ منگولوں کے ہاتھوں زلیل کر دینے والی موت نہیں مرنا چاہتا تھا مسلمانوں کا یہ عظیم ہیرو قسم پرسی کی حالت میں ہی دنیا فانی سے رخصت ہوا ہے اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری جیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ